اس کی بات اور ہے وہاں قنون بدل جاتا صحابہ کرام کی خصوصیت یہ تھی کہ جب کفار آجاتا تو شدید تر ہو جاتے اور جب بات آپس کی ہوتی تو پھر ریشم کی طرح نرم ہو جاتا پھر ریشم کی طرح نرم ہو جاتا پتہ ہے وہ آپ کی عزت اس وجہ سے کر رہا ہے کہ آپ اس کے پیر بھائی ہیں آپ اس کو دگنی سر دیں پھر رنگ دیکھا ایک دفعہ میں ایک شخص نے بڑا تنگ کیا نام نہیں دیں گے بڑا تنگ کیا شکارت کے پاس آزر ہوئے ہم دو میں سرکار پھرمایا تو میں یار جا کے اس کو کہہ دو اس کو کہہ دو ہم نے اس کی دین گو کیا حکم ہے میں ان کو کہہ دو کہ یار ہم تیرا عدب اس لیے کرتے ہیں تجھ سے پیار اس لیے کرتے ہیں کیونکہ تیرے دل میں ہمارا پیر رہنا بس ورنہ ایسی کوئی بات نہیں ہے بہت اہتیار کیا کرو لین دین میں آپ پس لیں گے بہت اہتیار کیا کرو کیونکہ آپ کے تعلق کا تعلق ایمان سے ہے اس کا تعلق ایمان سے ہے کسی کے بارے بھی تمہارے اندر بد غمانی آگئی تو گویا تمہارا ایمان ظاہر ہونا شروع اٹھائے گا ایمان سے ہے یہ درجہ ایمان ہے احتیاط کیا کرو زندگی بار معمول رہا سب سے بڑی ازمائش تو پیسہ ہے کتنا پیسہ ہے ہم اگر ہو جاتا کوئی پیسہ کسی کو دینا پڑتا تو سوچ کے دیتے ہیں نہ دیئے تو میرے اندر غمان تو نہیں آئے گا اگر اس نے واپس نہ کیے جان بوجھ کے نہ کیے یا اس سے بنے نہ کیونکہ اللہ نے فرمایا میں ازماؤں گا اس سے ازمائش رکھی ہے اس نے ازمان ہے یہ ازمان ہے اب ضروری تو نہیں ازمائش ہمارے میار کی ہو ہم جیسے کہیں ویسے ازمائیا جائیں ازمائش تو ازمائش ہوتی ہے وہ تو ازمائش ہے ازمائش ہوتی وہ ہے جو شعور سے بالا در ہو جو عقل میں ہو وہ ازمائش کیسے ہو وہ تو سمجھ آگئی ازمائش ہوتی وہ ہے جو عقل میں آئی نا یہ ہو کیا رائے میرے ساتھ یہ بن کیا رائے میرے ساتھ یہ گل کی ہے مار گئتا لکٹے گئے پھر یہ بولتا اندر سے اچھا بلان وقت ایسا ہوا تھا میں یہ بتا رہا ہوں کہ اس کا ایمان کے ساتھ کیسے تلد پھر یہ بولتا اندر سے مفتی نفس نفس بولنے شروع ہو جاتا ہے اندر سے اچھا بلانی وقت وہ پرانی کا یاد نہیں فلانے وقت بھی تیرے ساتھ یہ ہوا پھر وہ گھرود گھرود کے چیزیں نکالے گا گھرود گھرود کے چیزیں نکالے گا فلانے یہ کر دیا فلانے یہ کر دیا فلانے یہ کر دیا فلانے وقت ایسے ہوا تھا پھر غصہ اور جب غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے تو گویا نفس کا کام آسان ہو گیا اس کے کام میں شیطان کے کام میں کہتا اب تو اس کو فکر نہیں رہتی تو جھوڑ دیتا ہے کہتا ٹھیک اب یہ مجھ سے بھی آگئے ہیں قرآن ہے من الجننت والناس انسانوں میں سے بھی انسانوں سے بھی اور شیطان اور جنوں میں سے بھی شیطان ایسے پھر اس کو موقع یہ گن لگاتا ہے انسان کے ایمان کو بڑی سمجھنے والی بات ہے گن لگا دیتا ہے جیسے لکڑی کو گن لگ جاتا ہے پھر اس کا ایمان گن کی طرح ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے ایسے میں اگر بچنے کی ایک سبیل ہے تو وہ فقط اور فقط یہ ہے کہ اس کا تعلق اپنے پیر کے ساتھ اتنا مضبوط ہو اللہ اور اس کے ساتھ اتنا مضبوط ہو اس کے رسول کے ساتھ اتنا مضبوط ہو وہ کہے اے بولا میں سارا لٹ جاؤں ہوں گا تیری خاطر میرا لڑنا بھی تیری خاطر میرا بننا بھی تیری خاطر میرا مرنا بھی تیری خاطر میرا جینا بھی تیری خاطر بات ختم ہو جائے گی یہ جواب ہے اس کا بزرگوہ سے پاک کے پاس کوئی مریند آیا نا اس نے اس کی بزرگوہ اور کافی دن رہا تو واپس چلا گیا آپ جانے لگے تو کہنے لگے کہ کیوں جا رہے ہیں کیا کوئی کرامت نہیں دیکھیں نے کہا اچھا آپ رمان لگے چلو چلے جب اس کا وقت تخیر آ گیا آخری وقت آ گیا شیطان آ گیا اس نے کہا اللہ کے ہونے پہ دلیل دو اللہ کے ہونے پہ کیوں مانتے ہو اللہ کو وجہ دلیل دو میرا نہیں خیال کہ آپ لوگوں کے پاس ایک بھی ہوگی اللہ کے ہونے پہ دلیل دو اللہ ہے کیوں کیسے ہو اللہ دلیل دو کہتے ہیں انہوں نے تین سو ساٹھ دلیلیں دی کتنی تین سو ساٹھ دلیلیں دی اور اس شیطان نے تین سو ساٹھ دلیلیں رد کر دی تین سو ساٹھ کی ساٹھ دلیلیں رد کر دی حضور غوث پاک وضو فرما رہے تھے مسا کرنے لگے ہاتھ چلو میں پانی لیا مسا کرنے لگے تو ایسے پھینکا پانی اور فرمانے لگے اس کو کہہ کیوں نہیں دیتا مجھے اللہ کو ماننے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے بس وہ جو حضور کروانے لگے تھے حضور یہ کوئی نیک عمل ہے تو ہم بھی پڑھا کریں فرمایا نہیں کوئی کرامت مانگ رہا تھا اس کو کرامت دکھا رہے تھے کہ تم دلیل دیتے ہی کیوں ہو ماننے کے لیے دلیل کی حاجت ہی کیا ہے ایک تیرے دم بدلے میں سارے ٹبردی گولی اِنَّا سَارِا تو پُچھ چنوے میں اُچھا کدھے نہیں بولی اگر اس کا مرنا جینا اِنَّا سَلَاطَا وَنُسُقِ وَمَحْجَا وَمَمَاكِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اگر اس کا جینا مرنا رب کی خاطر ہو جائے گا اس کا اُٹھنا بیٹھنا اپنے مولا کی خاطر ہو جائے گا تو پھر اس کو خطرہ کریں گے بات ستم ہو موسیقی